بسم اللہ الرحمن الرحیم آج ہم اپنے پریویس لیکچور کو ہی کانٹینیو کریں گے جو کہ بکس آف پرائیم انٹری ہے اس کا تھرڈ پورشن رہ گیا تھا جو کہ ہے پرچیزیز ڈے بک اور پرچیزیز ایٹرن بک آج ہم اس کو سٹارٹ کرتے ہیں یاد رکھئے گا ہمیشہ پرچیزیز دو درہ کے ہوتی ہے کیش اور کریڈٹ کی جو پرچیزز ہوتی ہیں وہ کیش بک میں جاتی ہیں اور کریڈٹ کی جو پرچیزز ہوتی ہیں وہ پرچیزز ڈے بک میں جاتی ہیں سیم سیلز کی طرح کا حساب اس کا بھی اور جو پرچیز انوائس ہیں اس کا فارمیڈ سیم اسی طرح ہے جس طرح سیلز انوائس ہے اس لئے ٹائم کی شارٹیج کی وجہ سے وہ میں یہ حد دوبارہ نہیں بنا رہا آپ ہمارا جو لیکچر نمبر تھرٹین ہے جو کہ سیلز دے بک سے ریلیٹڈ تھا آپ اس میں فارمیڈ کو دیکھ سکتے ہیں پرچیز انوائس کو بھی ویسے ہی بنایا جاتا ہے ہم شروع کرتے ہیں پرچیزز ڈے بک پرچیز دے بک دے پرچیز انوائس نمبر امان اسے ہم کہتے ہیں پڈی بی پرچیز دے بک یا پرچیز دے جرنل پرچیز ریٹرن بک پی ر بی دے پرٹکلرز دے پرٹکلرز دے پیٹ نوٹ یا نمبر اور امان دے پرٹکلرز دے پرٹکلرز دے پرٹکلرز ڈیابیٹ نوٹ یا نوٹ نمبر سیم اسی طرح جنوری ون کو مسٹر ایکس نے پرچیزز کی کسی کمپنی سے آٹھ ہزار کی انوائس نمبر ٹوزیرو ون جنوری آٹھ کو مسٹر وائے نے پرچیزز کی ساتھ ہزار کی انوائس نمبر ٹوزیرو ٹو جنوری الیون کو مسٹر زیڈ نے پرچیزز کی تین ہزار کی انوائس نمبر ٹوزیرو ٹری تو ٹوٹل پرچیزز کتنی ہو گئی ایٹین تھاؤزنڈ جنوری گیارہ کو مسٹر اے نے مسٹر ایکس نے پرچیزز ریٹرن کی کتنی تھری تھاؤزنڈ کی نوٹ نمبر ٹریزرو ون جنوری ایٹین کو مسٹر وائے نے پرچیزز ریٹرن کی ٹو تھاؤزنڈ کی ٹری زیرو ٹو تو ٹوٹل آئے گا فائیو تھاؤزنڈ تو فائیو تھاؤزنڈ کی ہمیں پرچیزز ریٹرن ہوئیں اور اٹھارہ زار کی پرچیزز ہم نے کی اور پانچ ہزار کی ریٹرن کی آپ کی یہ ویلی ویلیو اٹھ کے جائے گی کہاں پہ ٹریڈٹرز کنٹرول اکاونٹ میں اور یہ ویلی ویلیو بھی کہاں جائے گی کریڈٹرز کنٹرول اکاونٹ میں اب سیم اسی طرح ہم بنائیں گے اسے ہم پرچیزز لیجر بھی کہتے ہیں جو ہم بنانے جا رہے ہیں یہ اسی کا پارٹ ہے کریڈٹرز اکاونٹ بھی کہتے ہیں سپلائرز اکاونٹ بھی کہتے ہیں اور اسے انڈیویجور سپلائر اکاونٹ بھی کہتے ہیں میسٹر ایکس میسٹر وائل میسٹر زید آپ کو پتا ہے کریڈٹرز کا بیڈی بیلنس کریڈٹ سائٹ پر آتا ہے ہم نلکتے سبر کر رہے ہیں بیڈی بیڈی اپنی پیلنس اچھا جی کدھنی پرچیزز کی کریڈیٹر سے میسٹر ایکس نے میسٹر ایکس ہم نے آٹھ ہزار کی پرچیزز کی تو انٹری کیا ہوگی پرچیزز ٹو کریڈیٹرز تو کریڈیٹرز کی کریڈٹ سائٹ پر آئے گی پرچیزز کیا ہم نے کوئی ریڈرن بھی کی یس میسٹر ایکس کو تین ہزار کی ریڈرن کی تو پرچیزز ریڈرن پرچیزز ٹو کریڈیٹرز اور ریڈرن کریڈیٹرز تو پرچیزز ریڈرن پرچیزز ریڈرن ادھر آئے گی تین ہزار کی جس طرح ہم انٹری کرتے تھے ڈسکاؤنٹ آؤوڈ ٹو ڈیٹرز ڈیٹرز کی کریڈٹ سائٹ پر ڈسکاؤنٹ آتا تھا اور کریڈیٹرز جب آپ ڈسکاؤنٹ لیتے ہیں تو کریڈیٹرز ڈسکاؤنٹ ریسیپ کریڈیٹرز کی ڈیٹرز سائٹ پر آئے گی ڈسکاؤنٹ کیا ہمیں کوئی ڈسکاؤنٹ ملا ڈیس ڈسکاؤنٹ 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 کتنا ڈسکاؤنٹ اچھا مسٹر وائر کتنی پرچیز کی ہم نے سیون تھاؤنڈ کی یہ مسٹر وائر نے ریٹرن کتنی کی ڈسکاؤنٹ کی ڈسکاؤنٹ ملا گئی نو ڈسکاؤنٹ ہمیں نہیں ملا تو ٹوٹل ویلیو کتنی ہوگی سیون تھاؤنڈ سیون تھاؤنڈ بیلنس فگر آئے گی اس کی سیڈی بیلنس فائی تھاؤنڈ مسٹر زی پرچیز کتنی پرچیز کی تھری تھاؤنڈ کی ریٹرن اس کی نل ہے ڈسکاؤنٹ بھی نل ہے تو سیڈی بیلنس کیا آگے گا تھری تھاؤنڈ آپ جو ہمارا کریڈیٹرز کنٹرول اکاؤنڈ ہے اس کا بیلنس کلوزنگ جو ہوتا ہے وہ اس کے ایکوئر ہونا چاہیے ان کو ایڈ اپ کار گیا تھری تھاؤنڈ پلس فائی تھاؤنڈ پلس تھاؤنڈ کی جرنل لیجر میں ہم ان کو کیسے کریں گے کریڈ کریڈ کنٹرول اکاؤنٹ پرچیز اکاؤنٹ پرچیز ریٹرن اکاؤنٹ کریڈیٹرز کا یاد رکھیے ہمیشہ جو اوپننگ بیلس ہوتا ہے وہ کریڈ سائٹ پر آتا ہے نل تھا اب ہم دیکھتے ہیں کہ ہم نے پرچیز ٹوٹل کتنے کی ہیں یاد رکھی میں نے بکا تھا کہ ہم نے ہمارے باس جگہ گام ہے اس لیے اپنی پرچیز دے بک کو تو اس کا ٹوٹل ہوتا ہے وہ یہاں پر آئے اور پرچیز ریٹرن بک اس کا جو ٹوٹل ہوگا وہ یہاں لکھیں گے آپ یہاں سے بھی ایڈ اپ کر سکتے ہیں 3000 2000 5000 5000 پرچیز ریٹرن بک سے آیا ڈسکاونٹ کتنی ہمیں ملی ڈسکاونٹ ہمیں ملی 2000 2000 کیا کسی کریڈٹر نے ہمیں بھی تک پیسے دیئے ہیں اگر ہمیں کریڈٹر پیسے دیتا تو وہ پھر یہاں پہ آنے تھے کیش تو ٹوٹل آنسر کیا آجے گا 18000 18000 تو بیلنسنگ فکر کیا آئے گی سی دی بیلنس 13000 پرچیز کا اوپننگ بیلنس بیلنس ڈیبیٹ سائی پر آتا ہے جو کہ نیل ہے اب پرچیز ہماری انٹری کیا ہوتی ہے پرچیز تو کریڈیٹرز پرچیز کی ڈیبیٹ سائی پر ہم لیکھے گئے کریڈیٹرز کنٹرول اکاون تو کتنی ہے 18000 18000 18000 اور سی بیلنس کیا لے گا 18000 اسی طرح پرچیز ریٹرن کا جو اپنی گیرنس ہوتا ہے بی ڈی وہ کریڈ سائی پر آتا ہے کریڈیٹرز کیا ہوتی ہے کریڈیٹرز ٹو پرچیز ریٹرن کریڈیٹرز کے کتنی کریڈیٹرز ریٹرن ہے 5000 تو ہم لیکھیں گے کریڈیٹرز کنٹرول اکاونٹ 5000 تو اس کی بیلنس فگر کیا آئے گی سی ڈی بیلنس کتنا آئے گا 5000 یہ جو آپ کی تین اماؤنٹس آئی ہیں یہ آپ کی تین اماؤنٹس اٹھ کر کہا جائیں گی ٹوائل بیلنس میں جس سے فردر آپ کے فائنل اکاونٹس بنے گے تو اس طرح ہم ویلیوز کو سیلز بک پرچیز بک سے اٹھاتے ہیں انڈیویجول کسٹمر اکاؤنٹ انڈیویجول سپلائر اکاؤنٹ بناتے ہیں وہاں سے ویلیوز اٹھا گے کریڈیٹرز کنٹرول میں ڈالتے ہیں کریڈیٹرز کنٹرول سے آگے ویلیو پرچیز اکاؤنٹ اور پرچیز ریٹرن میں ڈیویٹ یا کریڈیٹ ہوتی ہیں اور ان کے سیوی بیلنس جو آتے ہیں کریڈیٹرز کا پرچیز کا پرچیز ریٹرن کا سیلز کا سیلز ریٹرن کا کیش پیمنٹ جرنل کا تو وہاں سے اٹھا کر پھر ہم اسے ٹرائل بیلنس میں لے کر جاتے ہیں اور وہاں سے کوئریز ہم وہاں پر ریزال کر دیں گے انشاء اللہ حافظ